اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں کافروں سے کافروں سے آپ کا سلوک کیا تھا کافروں سے رویہ کیا تھا آئے تو چچا بتیجے سے نہیں بور رہا نا بھائی بھائی سے نہیں بور رہا نا دستے داریاں ٹوٹ گئیں اور خون سفید ہو چکے نا نبی علیہ السلام نے کافروں سے کیا کیا عمیر بن وحب رضی اللہ عنہ صفوان بن عمیہ رضی اللہ عنہ یہ دو صحابی ہیں بعد میں مسلمان ہوئے پہلے ان کا واقعہ کیا بدر کے اندر صفوان کا باپ عمیہ مارا گیا اور عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا یہ بیت اللہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا عمیر کہہ رہا ہے اگر اگر میرے بچوں کا مجھے ڈھر نہ ہو اور میرے اوپر کرزہ نہ ہو تو میں ابھی مدینہ جا کر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو ختم کر صفوان نے اس کی بات سنی کہا واقعہ تن تو نبی علیہ السلام کو ختم کر دے گا کیا تک کر دوں گا کہتے ہیں پھر میرے بچوں کا بس مجھے مسئلہ ہے اور میرے کرزے کا مسئلہ ہے اس نے کہا اس کی ٹینشن نہ لیں وہ میرے ذمہ ہیں صرف دو تھے افراد حتیم میں بیٹھے ہوئے صفوان نے یہ بات کہی کہ ساری ذمہ داری میرے اوپر امیر نے اپنی تلوار کو زہر کی پان دی اور تیز کیا گلے میں لٹکائی اور چل پڑا تیز رفتار گھوڑے پر اب ان دو کے سوا وہاں بہتیم کے اندر کوئی نہ تھا پھر کیا ہوا امیر جب وہاں پہنچے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ و ارزا دور سے دیکھتے ہیں امیر حدیث کے الفاظیں اس وقت وہ مکہ کے شیطانوں میں سے ایک شیطان سمجھے جاتے تھے کہنے گے شیطان من شیاطین مکہ اللہ کا دشمن گلے میں تلوار گھوڑے پر سوار بڑی تیزی سے آ رہا ہے مسئل نوی سے باہر نکلے وہ گھوڑے سے اترا فوراں سے پہلے گریبان سے پکڑا اور اس کو مروڑا اور کہنے گے اللہ کے دشمن کدھر اس نے بہانہ بنا لیا میرا بیٹا جو ہے وہ تمہاری قید میں ہے تو میں تو بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اندر سے آواز آئی آسمان سے وہی آ چکی تھی نبی علیہ السلام کو پتا چل گیا تھا اندر سے آواز آئی اے عمر رضی اللہ عنہ عمر کو آنے دو عمر بن وہب آئے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے فرمایا فرمایا عمر کدھر آیا ہے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں فرمایا عمر صحیح بتا کدھر آیا ہے کہ تو بچے کو چھڑانے آیا ہے فرمایا یہ تلبار کیوں ہیں کہ لگا یہ تو ہماری ثقافت ہے یہ ہمارا لباس ہے یہ ہماری طریقہ کار ہے آپ نے فرمایا عمر مجھے یہ بتا حتیم میں بہ کر صفوان کے ساتھ بیٹھ کر کیا باتیں کر کے آیا ہے عمر دیکھتے ہی رہ گئے میں اور صفوان تیز رو گھوڑا فوراں سے پہلے نکلا جلدی میں پہنچا میرے سے پہلے کوئی یہاں نہیں پہنچ سکتا دونوں کی بات تیسرے کو کیسے پتا چلی بے سختہ پکار اٹھے میں مانتا ہوں کہ آج پتا چل گیا کہ آسمان والا وہی کر کے بتاتا ہے آپ کو آپ کو بتاتا ہے آپ کو ورنہ کس کو پتا چلنا تھا اب یہاں دیکھئے یہ ہو سکتا تھا نا کہ یہ بہانہ ہی لگا رہا ہو لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی جان کے دشمن یہ نہیں کہا پتا ہے مجھے پکڑ لو لٹا دو بوٹی بوٹی الگ کر دو میرے قتل کے منصوبے بناتے ہو آج میرے سپاہی تجھے نہیں چھوڑیں گے نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جان کے دشمن کو بھی معافرما دی